نو اشار میں ہوں شہنواز اختر اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں نیوز ایلیون بھارت جنادیش دو ہزار چوبیس جی ہاں ہم اور آپ تقریباً تمام لوگ ووٹنگ پرکریا میں شامل ہیں اور رانچی میں میں کھڑا ہوں خاص طور پر میں بتاؤں کہ آپ کو پرانے ویدھان سبا کے سامنے ایچ ای سی کے پاس ایچ ای سی کا ایریا یہاں سے شروع ہو جاتا ہے وہاں پر میں کھڑا ہوں دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے یہاں پر کتنا سکون ہے یہاں پر اور یہ لال لال فٹ پاتھ آپ دیکھ سکتے ہیں دور تک جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور یہاں پر رہنے والے خوبصورتی کے ساتھ جینے والے کچھ زندہ دل لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور اب ہم بات چیز شروع کریں گے سب سے پہلے ہم شروع کریں گے کہ جہاں پر ہم کھڑے ہیں اس جگہ بوٹ پچیز تاریخ کو ہونے والا ہے پچیز مائی کو مردان ہونے والا ہے لیکن جیسا دکھائی دے رہا ہے بوٹنگ کے پرتی لوگوں میں کوئی اتصاہ زیادہ نہیں ہے بیہار کے اگر ہم بات کریں پولوسی راجی کی تو وہاں چوان پرسنٹ پچپن پرسنٹ اور یہاں بہت مشکل سے بہت کوششوں کے بعد جو ہے ساٹھ پرسنٹ ایک سک پرسنٹ باسٹ پرسنٹ سے بات آگے کیوں نہیں بڑھ رہی ہے چچا کیا وجہ ہے اس لیے کہ کسی کے منھ میں خوشی نہیں ہے ایک دم دکھی رہتا ہے کارج کرم نہیں ہوتا ہے یہ چیز چلتا نہیں ہے اس کا کوئی ڈھک کوئی جتا نہیں ہے یہ ایڈیا کے بکاس کسے ہوگا ایسی ایسی سے نا اتنا دھڑی دکان ہے جن چلتا تھا تو اس لیے ہم لوگ اداس رہتے ہیں جب من ہی اداس ہے تو کسی کام میں کیا من لگے گا لیکن پھر بھی یہ صحیح نہیں ہے کیا ہاں 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 سکتا ہونا چاہیے لیکن آدمی کو پیٹھے نہیں بھرے گا تک خوش کہاں سے رہے گا آپ بتائیے سر کیا ریزن ہے ریزن ہے یہ کہ مہنگی اس طرح کی ہے جس میں ہم لوگ نہیں چل پا رہے ہیں ہم مہنگائی اور جو خوشی ہونی چاہیے وہ خوشی ہم لوگ کے پاس رہ نہیں گیا ہے ایسی سے کی بندی کی وجہ سے ہے ایسی سے چل نہیں پا رہا ہے اسی کا دن ہے جو آج ہم لوگ یہاں پر کھڑے ہیں صحیح بات آپ بتائیے کیا ریزن ہے اداسیمتہ کیوں ہیں راستی پر میں مدان کے پڑھے ہیں یہاں ہم لوگ کم سے کم چالیس سال رہ گئے ہیں چالیس سال رہنے کے باب جود ایچی سی کا حالت دین پرتی دن بطر کمانے کھانے کے جو آدمی کو اتساں ہے نہ دکانگار کو ہے نہ اس کو ہے جب پیسہ ہی نہیں دے گا پیمنٹ ایچی سکو نہیں کر رہا سب ماشین پورا نہ ہوا ہے دونی کران کرتے کرتے تھا گیا لیکن دونی کران ابھی تک ہوا نہیں تو ایچی سی ہماری مدارنگ پھیکٹی تھا وہ کہاں چلا گیا ہے ایچی سی کے ایریا میں آپ کھرے ہیں جس جگہ پر کھرے ہیں ہم لوگ کم سے کمیار تالیس سال رہا چکے ہیں اور کار کھانا میں شروع سے ابھی تک دیکھتے ہوئے آئے کہ کئی سے دینی حالت دین پرتی دین سب کا خوشی کا پیمنٹ نہیں اگر کھانا ضروری ہے بھوزن کا پرابستر یہ تین تو ضروری ہے نا تو یہ جو پیسہ ہی نہیں رہے گا بھال بچہ سب کا کہیں پر روڈ پر پھوٹ پر کتنا پھوٹ پر دکان ہے سب ہائے مار رہا ہے تو کہاں جب پیسہ رہے گا پوکیٹ میں تب تو بھوزن ہوگا کسی کو تو بہت تکلیف یہاں ہے جو سنیس ساہیک اگر ہو تو بی جے پی جب چے انہیس سو سات اس بھی میں کار کھانا بند ہونے کے کار پر تھا ہم لوگ اچیسی میں امپلات تھے ساتھ میں سات سیبن لیکن اوٹس میں ازار ساتھ میں دو ازار ساتھ میں اوٹس میں ہم لوگ جب اچیسی میں تھے تو کوئی جھاکنے تک نہیں تبھی سانساد رام ٹال چودری جی تھے ایک بھی بار انہوں نے نہیں کیا ہے سندہ سیتھ کو اس کا بیٹی کو دیکھے ابھی لیکن سندہ سیتھ جب یہاں رہے یہاں ایک بھی دن اس کو نہیں پہچانتے دنیا کو چھوڑیے نہیں پہچانتے ہیں آپ بتائیے کیا ریزن ہے کہ اتنا بڑا مددان کا پرو چل رہا ہے مہینوں سے چل رہا ہے کوئی اتصاہ نظر نہیں آتا ہے راچی میں بھی کیا رہے گا سیم بات ہوئی اچیسی ہے اچیسی ہے ہاں یہاں بہت سا ایریئر بھی نہیں ملا یہاں یہاں کا انسینٹیف سنیے گا یہ پینسن تو پینسن بول یہ چودہ سو روپے ملتا ہے مہینہ میں یا بارہ سو کوئی کہ یارہ سو تو کیا ہوگا یارہ سو ہاں ایک ہزار میں آج کل کیا آپ ہی بتلی چلیے ایک یوہ ہمارے ساتھ ہے ہم بات یوہوں کی کر رہے ہیں کہ مددان کندروں پہ یوہ نظر نہیں آ رہے ہیں جو اتصاہ 2019 میں تھا لوگ اپنے انگلیاں دکھاتے تھے لمبی لمبی کتار سے صرف یوہوں کی ہوتی تھی یوہ مددان کی پرکریہ سے کیوں دور ہے آپ یوہ ہیں بتائیے کیا بتانا بتانا یہ کہ ووٹنگ کے پرتی اتصاہ ہے آپ کے مند میں ہے لالک کی آکے ووٹ دے کچھ ہوئی نہیں ہے development ہوئی نہیں رہا ہے تو کیوں ووٹ دے ایسا ہے ہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے اتنا بڑا دیش چل رہا ہے جھارکن میں کچھ ہوئی نہیں رہا ہے جھارکن میں کچھ ہوئی نہیں رہا development کوئی سرکار آ رہا ہے سرکار تو اچھا کر رہا ہے بی جے پی اچھا کر رہا ہے بی جے پی کو ووٹ دے سکتے ہیں کانگریس سے کوئی امید نہیں ہے کوئی امید نہیں نہیں لیکن یوہ آپ کے دوست ہیں وہ بات کرتے ہیں election وغیرے کو نہیں ابھی تو ہم لوگ اتنا election سے ملہب نہیں کرتے ہیں election پر بات اتنا بہت افسوس کی بات ہے ہاں تو اب ہم بات کریں گے آپ بتائیے کہ جو یوہ ہیں ان کی بھی آپ نے سن لی بزرگوں کی بھی سن لی جی 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 کیا آپ نوجوان ہیں آپ تو بڑھا پے کی طرف آپ کا بھی نہیں گیا ہے جی جی کیا لگتا ہے کیوں اداس انتہ ہے اداس انتہ ہے کی ہمارے یہاں جو بھی ہمارے بی جے پی گورنمنٹ کی جو بھی کمیٹمنٹ اسٹیٹمنٹ تھی وہ کچھ نہیں ہو رہا ہے ایوہ نکلیں گے کہاں بے روجگاری چرن سیما پار کر رکھی ہے اے چیسی کا حال سے وہاں واقب ہیں مدر پلانٹ ان کو کہا جاتا تھا ٹھیک ہے مدر پلانٹ ان کو کہا جاتا تھا آج دانے دانے کے لئے مہتاج ہیں یہاں کے لوگ 22 مہینہ 24 مہینہ سے کسی کو سیلری نہیں ملا ہے سب دردر کی ٹھوکر کا آ رہی ہیں کوئی رکسہ چلا رہا ہے کوئی ٹیمپو چلا رہا ہے کوئی گارٹ کا کام کر رہا ہے جو میٹوں کا کھانا جو میٹوں کا کھانا بات رہا ہے سارے سارے پیرنٹس اے چیسی کے سارے پیرنٹس کے بچوں کو اسکول سے نام کٹ دیا گیا ہے ٹھیک ہے آج یہ اسٹیتی ہے اے چیسی کی ہو رکھی ہے ہم لوگ اے چیسی کے لوگ ہیں ہمارا بھی اے چیسی میں ایک دکان ہے اے چیسی مپلائی کو اگر پیسہ نہیں ملے گا تو وہ کہاں سے دکاندار دکان مطلب ہے کہ آپ لوگ ووٹ میں انٹریسٹ نہیں لیں نہیں ووٹ میں انٹریسٹ لیں گے ووٹ میں انٹریسٹ لیں گے موڈی جی کا بہت سا کمیٹمنٹ تھا کہ دو کڑوڑ نوکری ہر ایک سال دیں گے وہ نہیں ملا کالا دھن واپس لائیں گے وہ نہیں آیا پندرہ پندرہ لاکھ سب کے ایک کاؤنٹ میں آئے گا وہ نہیں آیا آئی آئی ٹی ایک سو آئی آئی ٹی ہر ایک سال کھولیں گے وہ نہیں کھولا اس طرح کا بہت سا کمیٹمنٹ تھا ان کا اور ہمارے سانسد موڈی جی کا نعرہ تھا سب کا ساتھ سب کا بھی کاس اب ہم کو لگتا کہ صرف ان کا ساتھ اور انہی کا بھی کاس ہو رہا ہے سانسد جی آئے تھے آپ لوگ کے پاس کبھی نہیں آئے ہیں کبھی نہیں ایچی سی کے مدہ پہ آئے ہیں نہ اور بھی کوئی مدہ پہ بہت سے گھٹنا در گھٹنا ہوتے رہتی ہے کبھی نہیں آئے ایچی سی میں ایچی سی ان کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے لگتا ہے ایچی سی انات ہے انات کر رکھ بی جے پی گورنمنٹ ایچی سی کو انات کر رکھی ہے ایچی سی ایری اتنا سندر ایریہ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے ایچی سی رانچی کی جان جھارکھنڈ کی سان ایچی سی ہے مدر پلانٹ پورے ایسیا سے اس سے بڑا پلانٹ نہیں ہے دور دسہ بنا کے رکھے ہیں بے روزگاری چرم شیما پار کری ہے کون ہوا نکلے گا آج کون ہوا نکلے گا سر کوئی ہوا نہیں نکلے گا بھوٹ دینے کے لیے گرمی میٹر نہیں رکھتا ہے ایک سے ایک ورکر گلوہا پیٹ رہے ہیں سب کچھ کر رہے گرمی مرکسہ چلا رہا میٹر ہے بے روزگاری سب سے بڑا بے روزگاری کوئی بھی وہ مہنگ آئی سب سے بڑا جب دو ہزار چودہ میں بی جی پی کا سب سے بڑا مدہ تھا تیل گیس سلینڈر چار سو چودہ سولہ روپے سلینڈر کا قیمت ہوا کرتا تھا آج ہزار روپے پار کر رکھا ہے باسٹ روپے پٹرول ہوتا تھا آج ایک سو چار روپے ہو رکھا کہاں سے نکلے گا مہنگائی چمک چارم سیما پار کر رکھی ہے سمیہ ہے ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد کہی جائیے گا مت ہم بات آگے جاری رکھیں گے بیک ٹو دے سٹوڈیو بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے میں ہوں راچی میں اور راچی سنسدیے چھتر میں ووٹنگ پچیس کو ہے دو پرتیاشی ہیں جو آمنے سامنے کی ٹکر میں ہیں سنجے سیٹ بی جی پی سے ہیں یششونی سہائے کانگریس نے ہیں لیکن جو راچی کی جو جنتہ ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے جس کے ہاتھ میں جنادیش ہے وہ کیوں اداس ہے کئی وجہیں ہیں بیروزگاری بہت بڑی وجہ ہے مہگائی اس سے بھی بڑی وجہ ہے اور سب سے بڑی وجہ ہے جہاں پر ہم کھڑے ہیں وہ ہے ایچی سی کی بدحالی پچھلے دو مہینوں سے ایچی سی کے ہزاروں کرمیوں کو ویتن کے لالے ہیں ادھیکاریوں کو بھی بہتن نہیں ملا ہے آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ ایچی سی مدر پلانٹ ہے ایچی سی کے چلنے سے باقی کئی چھوٹی چھوٹی انسینریز چھوٹی چھوٹی فیکٹریز چلتی ہیں ایک زمانہ تھا جب ایچی سی میں سیلری ملتی تھی تو پورے رانچی کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا تھا سائیکل کی جو بیل بستی تھی یہاں سے جو لوگ جاتے تھے بازار خریدنے کے لیے تو بازار میں جشن کا محول ہوتا تھا وہ مدر پلانٹ آج بدحال ہے اس کا الزام جو ہے بی جے پی پر ہے سنجے سیٹ سے لوگ ناراض ہیں آپ کچھ کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے بھویا ایچی سیگ پہ ہی کہہ رہے تھے اور ایچی کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا مددہ ہمارے لوگوں کے لیے بیروزگاری ہے بیروزگاری چرم سیما پار کر رکھا ہے اور ہمارے کیندر سے جو بھی ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں اس پر دو کڑوڑ نوکری ہر ایک سال بولے تھے وہ کہہ نہیں ہم وہ کیا کر رہے ہیں مندر مندر پہ فوکس کر رہے ہیں مندر مندر بنا کے صرف بھکھاری پیدا کریں گے وہ اور کچھ نہیں ہونا ہے مندر کے باہر صرف بھکھاری دکھیں گے اور کچھ دکھنا نہیں ہے ہمیں تو روجگار چاہیے نا ہم اپنے بچوں کو ہزاروں لاکھوں روپیہ کھرچ کر کے پڑھا رہے ہیں اور اس کے لیے کوئی بھی بہالی بیکنسی نہیں ہے آپ نوکری ہے تو چار سال کی نوکری ہے ہم وہ میں بولنا جا ہی رہا تھا آپ پندرہ سال کو گھڑا کے چار سال کر دی چار سال نوکری کرنے کے بعد وہ بچہ کیا کرے گا کہیں کہ نہیں رہے گا چار سال کا جو اس کو سیلری ملے گا نہ وہ سیب کر پائے گا نہ وہ طریقے سے کھا پائے گا پھر وہ چار سال کے بعد کیا کرے گا چار سال کا کوئی نوکری ہوتا ہے کیا آپ بھی کچھ کہیے جو سنا ہے آپ نے سب لوگوں سے اس کو کنکلوڈ دیکھیں ابھی جو پچیس تاری کو مددان ہونے والا ہے لوگوں موسیٰ اس لیے نہیں دکھ رہا کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ہی ہوا جو ہے پولنی کے برزگار ہیں یہاں جھارکھن میں آپ سکھا کا دیکھئے وہی حال ہے چکسہ کا دیکھئے وہی حال ہے اگر آپ کو بڑیوں ٹریٹمنٹ کرانا ہے تو یہاں سے باہر جانا ہوگا اگر باہر جانا ہے تو آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے تو آپ جمین بچئے گھر بچئے سٹارٹ اپ کے بارے میں بولتے ہیں وہ سب کچھ آپ لوگ کے ہیں موجود نہیں ہے آئس مان ہو جانا جو آئس مان ہو جانا کتنے ہسپیٹل میں آل لاغ ہوئے دیکھ رہے ہیں اور بہت سارے ابھی تاری سمان بہت جب بند ہے آئس مان کھوچتے رہے ہیں تب تک پتا چلے مریج مار گیا اس پر کوئی نیتا نے نہیں کیا چلیے آپ نے سنا ایچی سی کا درد ہے پوری راچی کے سینے میں اور تمام لوگ پریشان ہیں بہرحال بریک پہ جانے کا سمیہ ہو گیا ہے اب بریک کے بعد ہم اپنے دھنباد سمباد آتا ہے دھنباد میں موجود سمباد آتا ہے آجائلال سے جوڑے گے تو پھلال چلتے ہیں ایک بریک پہ بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے اس بک میں موجود ہوں دھنباد سنسجیے چھتر کے چندن کیاری بیدھان سبا کے سباس چوک کے پاس بڑی سنکھا میں جنتا جناردان یہاں پر موجود ہیں ایک بار بھارت کے لوگتنط کے لئے تعلیم آدی آپ لوگ بھارت کا لوگتنط جیبیت ہے تو ایسے لوگوں کی بجہ سے ایسے ہی لوگ ای بیم کا بٹن دبا کر دوسری تا ہماری پیچھے بھی بڑی سنکھا میں جنتا جناردان موجود ہیں تمام لوگوں کے لئے ایک بار جوڑ سے تعلیم ایک بار جوڑ سے تعلیم تمام لوگوں کے لئے چندن کیاری وہ جگہ ہے چندن بلکل رک جائے بھائی ساہب اس بار میں لوگوں سے بات کروں گا جاننے کی کوشش کروں گا لیکن اس بھی تھوڑا ایک پرچ ہے ایک بولڈوزر بابا ہمارے ساتھ ہیں اکھیل بھارت ہندو مہا سبا سے چناؤ لڑی آج ہے یہاں پر اکھیل بھارت ہندو مہا سبا بولڈوزر بابا یہ دھنباد کے بولڈوزر بابا ہے چناؤ چین علماری کیا کرنے جا رہے آپ دھنباد کا بکاس کے لئے آئے ہیں آج تک دھنباد کا بکاس نہیں ہوا ہے دھنباد پیچھے جا رہا ہے ساری کولیڈیا بند ہو گئی ہیں بڑی بڑی بولڈوزر بابا نام کئیسے پڑا آپ کا ہم دھنباد کے بولڈوزر بابا ہے ایسے نام پڑا ہمارا نام ہی بولڈوزر بابا ہے بولڈوزر بابا کامے کرتے ہیں کیا کیے پہلے جو بھی سماج سیوا کیا جو بھی کام کیا ہم کسی سے ڈرتے بھیڑتے نہیں ہیں جو بھیڈتا ہے اس کو اکھار دیتے ہیں چناؤں لڑے آپ کو بہت بہت آئے آپ چناؤں جیت کر سنسج جائے آپ یہاں سے بیدہ ہو جائیے آپ کا سمیہ سماپت ہوا جنتا کی باری آپ کو سممان دیا بولڈوزر بابا بلکل آپ چناؤں پرچار کرے جائے پرچار سے نہیں جنتا سے بات کرتے ہیں بلکل ہوگے چلے جائے بلکل آپ جنتا کی باری ہوا کس کی باری ہے جنتا بتائے گی ہاں پر کس کی ہوا ہے یہاں کسی کی ہوا کا نہیں ہے یہاں موڈی جی کی لہر ہے اور موڈی جی چار سو پار بھارت میں کریں گے اور پورن بہمت کا سرکار بنائیں گے سلامات ہے تو تالیبینے تو چوب تاب رہیے گا دیکھیں گے تمام جگہوں پر تالی سر کیا لگ رہا ہے اس بار موڈی چار سو چار سو پلاس ہوگا چار سو زیادہ آئیے سر بہت دیر سے آپ بھیڑ کو رینج کر رہے تھے سجوک کر رہے تھے کیسی ہوا بیاری ہے دھنباد میں تو یہاں بہت پتلا پتلا ہوا بہا رہا ہے ہوا اتنا موٹا نہیں ہے بولڈوزر بابا بھی ہے چنان میدان میں بولڈوزر بابا کہیں ہوا یہاں ہے چندن کیا ریمان سمجھ رہے نا جسی میں کئی بار ایسی باتی بھی ہو جاتی ہے کون جائے گا یہاں سے دلی یہاں سے دلی جانے کے لیے ابھی پچیس پرتاستی ہے کوئی بھی جا سکتے ہیں پابلک جس کو چاہیں گے اس کو بھیجیں گے کس کو چاریے کس کو بحبت دے رہے ہم کو اتنا یہ نہیں ہے نا کی باتا پائیں گے ڈھولو ماں تو ہی جانے کا چانس ہے یا انکوان دے بھی ہی انکواندیں گے ملٹا میں ہی انکواندہ ملٹا میں رکے 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 سکو اسکو اٹھنا لئے آپ کنارے ہو جائے کنار ہو جائے اور صار 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 جی ریکن جی ڈیس کی ڈی کس لئے و کرنا چاہیے جانتا کو ٹھیک ہے آج جیسے دک سال سانتی پروک جنتا ہے ایک بھی بوم نہیں پھٹا ہے کہیں پر ایسے ہی سرکل ہم لوگ کو چاہیے اور دیکھیں گے ادھر سدانن ڈیری سدانن ملک ہاؤس اور ادھر دیکھیں گے بھگولا بھگولا ڈیری اور یہاں جہاں میں کھڑا ہوں وہاں سے پچھم بنگال کی سیما کی دوری مہج تین کلومیٹر ہوگی تو بنگال کا کافی اثر ہے کافی ایسے لوگ ہیں جو بنگال میں باتچت کرتے ہیں رہان سان بھی بنگالی جیسا ہی ملتا جلتا ہے کیسی ہوا ہے سر یا موڈی کی ہوا ہے آپ تو انکفہ سنگھ کا دل کا دھرکن تیز کر رہے ہیں یہ نہیں ہے صرف ایک ہی آدمی ہے بھارت جنتا پٹی وہ بھی پرتاسی ہے ہاتھ بدلے گا ساتھ ہاتھ ہاتھ ہو جائے گا سماپ آپ دور دور تک آپ کو نظر آ رہا ہے آپ بھی تو کہیں نہ کہیں گھوم رہے ہیں تو یہ تو دور دور تک تو کہیں ہاتھ کا تو نظر نہیں آ رہا ہے بیجے پی کمال پھول آپ سن لیجی ہاتھ ہو جائے گا سماپ آپ کہیں گاؤں میں بھی چلے جائے گا تو اس میں پتہ بھی بولے گا ڈھولو ماتو ڈھولو ماتو تو اب تو یہاں تو اب دیکھ لیجی پانچ ہو جائے گا پر پوچھ لیجی اچھا سر انوپا ماں کو کوئی جانتا تھا کیا انوپا ماں کے ساسور تھے بیدھائک منتری ان کے پتی ہیں بیدھائک اب یہ کیا ہے پتنی کھڑی ہے کیا ہے یہ بتائیے نہیں بنے گی کیسے نہیں وہ کیا ہے ابھی آج یہ کیمرے میں یا پھر اُسر تھوڑ ہو جائیے آپ سے باتچیت ہو جائے گی کیسی ہوا ہے کیا مدہ کام کر یہاں پر آ جائیے تھوڑا پیر گندہ ہوگا کیا مدہ کام کر رہا ہے دھنباد میں دیکھیں دھنباد میں پہلا نمبر ہے کہ کسان پوٹ موڈی جیسے خوس ہے کیونکہ کسان سممان نیدی کے مادم سے کسانوں کو ملا ہے آئی اسمان کارڈ سے گریب کو ملا ہے اب یہاں پہ اتنا بڑا کرونا مہاماری میں موڈی جی سے یہاں پہ گریب ہی چھیت رہے چندنکاری لیکن پورا چندنکاری امر باوری کا کچھ جادو چل لیکن نہیں چل رہا ہے امر باوری کا جادو آپ کو کیا لگ رہا ہے چندنکاری پورا کچھ نہیں لگ رہا چندنکاری کا جادو پورا جارکن میں چل رہا ہے چندنکاری کا بیٹا پورے جارکن پورا دیس میں چندنکاری کا نام روشن کر رہا ہے اور اسی لیے چندنکاری کی جنتا ان سے خوش ہے ایک بڑا پانیا چیزیں آپ کو بتا رہا ہے موڈی جی پالا موڈی جی دیکھیں موڈی جی دیکھیں یہاں ایک بڑا اچھا چیز ہے موڈی جی خود ایک برانڈ ہے اور دوسرا برانڈ ڈلو ماتو ہمار باوری کا جادو چلے گا کیا بھائی سب سے پیچھے جو کھڑا ہے کیا بول لہتے آپ ہمار باوری کا جادو چلا ہے تب ہی تو وہ آج بیپکس کا نیتا بنا ہوا ہے پورا جارکن کو کیا پورا بھارت کو یہ لاکہ رکھا ہے آپ کو بولنا چاہ رہے سر آ جائی آ جائی آپ کو جاتا ہاں بلکل طریقہ سے یہاں جو ڈھولو ماتو جید رہا ہے سنیے کیسے جی تو جانتے ہیں جانتہ سمجھ گیا ہے یہ کانگریس آج جارکن مکتی موڑ چاہ یہ بہاری آر بھیتری کا جو مودہ بولا بھتی رہیں گے اور جیتنے کے پہلے بولا بھتی رہیں گے اور ابھی چھتیس بھی نہیں رہا چھتیس بھی نہیں رہا اس لئے ڈھولو ماتو کو جیت رہا ہے سمجھے اس لئے جیت رہا ہے سب سے پیچھے جو کھڑا ہے آئیے سر آئیے 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 بجورو آئیے آبھی آجائی آجائی کیا لگ رہا ہے اس بار ایجنڈا کیا کام کر رہا ہے سنباز سنسدیے چھت میں مقابلہ ہے انکمہ سیمی کھوم رہی ہیں تمام جگہوں پر کہنے کی ہاتھ بدلے گا حالات میں آپ کو اصوص کرتا ہوں کوئی مقابلہ نہیں ہے موڈی جی کا جو کام ہے ایک ایک کام آپ کو گناہ دیتا ہوں آئی سمان سے لے کر آپ کا پی ایم کسان ندی سے لے کر آپ کا پی ایم کسان ندی ہو گیا جو جنا ہو گیا پی ایم آواس ہو گیا آجائی جو کرونا کل میں گریب جو جنا پانچ مکت بھیکسین اور رام مندیر سب سے پڑھا آئے گی رام مندیر آئی سمان سوکھ بھارت تین سو ستر بندے بھارت بھارت بھائی جو تھرات بھول جا رہے آئے ہاں بلکل ہم لوگ کو پیوکے چاہیے چار سو پار کرنا ہوگا اس لیے ہم لوگ ایک ہی چیزہ پیوکے چاہیے ہم لوگ کو چار سو پار پیوکے چاہیے ہم لوگ کو پیوکے چاہیے گا چو پار کو لائیں گے وہ ہی بنے گا ہمارے بھارت کے پڑھا دکریت کس میر چاہیے اس بار اس بار بھارت میں سب سے بڑا کمل پھول دنباد سے جائے گا دلی چندن کی خوشت اور چندن آپ ابھی پوچھے ہاتھ بدلے گا حالات آپ ایک بات بتا دیجئے تو ہاتھ کا لیڈر کون ہے کسی کے پاس کلچھول ہے کسی کے پاس آٹا ہے کسی کے پاس چینی ہے کسی کے پاس گھیو ہے سلوپوری بنے گا کیسے نہ ایک ساتھ ملے گا نہ بنے گا کونگریس کے جو پر کونگریس اور لوگوں کو موقع دینے دی اور لوگوں کو موقع دینے دی سب سے پیچھے جو کھڑے ہیں سب سے پیچھے دیکھیں اسی بھیر میں ایک سجن ملتے ہیں لکھا ہوا ہم ہے موڈی کا چالو کیچہ چالو ہے چالو کیا 빼ٹا موضی تو جیت وقت جیت وقت جیت وقت اتنا بانگلہ ہاں بہنمہ مجھے جنگتہ ایدھر آنے کے بعد آج سار بلکل پوری طرح سے جس سے آپ پوچھ رہے ہوئی بھارتی جنتہ پاٹی کا بات کر رہا ہے اب جو دیش کو آگے لے جائے گا دیش کی سورچہ پورا جس کے جمعہ ہے اب اس کو چھوڑ کے کھون جائے گا بابا یہ لوگ کے ہاتھ یہ لوگ دو میں نے کیا بولے آپ کا سب دیش بیچنے کے لیے ایک ایک بیپاری کھڑا ہوا یہ لوگ ایک ساتھ مل کر دیش کو لوٹنے کا کام کرنے آئے دریس بتائیے جنڈا بتائیے دھنباز سنسجے چلتا ہے چار سو پار ایجنڈا کیا چل رہا ہے چار سو پار جو رام کو لائیں ہم ان کو لائیں گے ڈھنباز سنسجے چھتر نیو جلیوین کی ٹیم چندن کیاری سبحان چوک کے پاس موجود ہے کہیں سے بھی ایک بیٹی مجھے ایسی اب تک نہیں ملے جو یہ کہتا ہو کی دھنباز سنسجے چھتر میں کانگریش کی شتی مجبوت ہے کانگریش کی مجبوت شتی ہے کی نئی ہاں کی نا چار جن کو کونگریس کا جمعانت خود نہیں ہے اے بارے موڈی آجے چھے دیسے موڈی کھلوے کمبول کھلوے ہاتھ جبے ہاتھ کٹیے گی چھے اور ہاتھ نائی بابا دیسے موڈی آجے چھے موڈی چھولوے رام آجے چھے رام کھلوے جائے سری رام ہاتھ چھے موڈی چھے موڈی چھے موڈی چھے موڈی چھے اور بھی لوگ آئے ہیں سر آجے یا جی بیلکل تمام زگاں یہاں پر موجود ہیں چندن کیاری کی جنتہ کافی سمجھدار جنتہ کافی جاغن جنتہ دھنباد میں کیا ہوگا اس جنتہ کی چہرے سے نکلنے والی اور جبان سے نکلنے والی آواز سن کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈھلو مہتو کی صحت کافی مجبوط ہے فیلحال دیجئے اجادت بریک بریک کے بعد کچھ اور بھی باتیں ہوں گی لوگوں کے من کا ٹٹولنے کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا میرے ساتھی سیوگی اجلال کو چندن کیاری سے سن رہے تھے اور لیکن فیلحال کیونکہ میں جمشید پور میں ہوں جسے ٹاٹا نگری بھی کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ یہاں پر دو طریقے کے قانون چلتے ہیں ایک وہ قانون جسے ٹاٹا صاحب نے بنایا اور ایک وہ قانون جو کی لوگتن سے جڑا ہے جو سویدھان سے جڑا ہے کیونکہ جمشید پور میں ہو پرابین فٹا 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 دکھا دو درشکوں کو جو اس سمیں لائف دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ گلی ہے جسے کھاؤ گلی کہا جاتا ہے اور میرے ساتھ جو یوہا ہے جو کی کام کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر وہ بھی اپنی پیٹ پوجا کر رہے ہیں لیکن کیونکہ فلال جنادش دو دار چوبیز ہے اور محول چناف کا ہے اور چناف کو لے کے سوال نہ ہو تو بات ادھوری سے رہ جائے گی بینہ سمیں گوائے سیدھا یوہاں سے جوڑتی ہو دو ہزار چوبیز بس کچھ ہی دن رہے گا ہے جمشید پور کے چناف کے لیے کیا کہتا ہے یوہا یوہاں بولتا ہے کہ بی جی پی آنا چاہیے کیونکہ ایوہاں کے لیے سب سے بڑا چیز ہے روزگار اور روزگار کو لے کر ابھی تو جھار کھنٹ میں بھی دکت ہے اب جا کے اگر بی جی پی آتا ہے تو ہماری روزگار کا سیدھا جو ہوگی وہ بڑھے گی بی جی پی بچھلے دس سالوں سے ستہ میں روزگار کو لے کر بات کی جائے تو ٹاٹا نگری والوں کو مجھے لگتا ہے کہ دو ترکے کے قانون کے چلتے شاید روزگار کی دکت یہاں نظر نہیں آ رہی ہو یہاں کا جو محول ہے دیکھیں میڈم پہلا تو یہ ٹاٹا نگری جو ہے ٹاٹا کے نام سے بسی ہوئی ہے تو یہاں پہ بزنس مین سے زیادہ سیلریڈ لوگ ہیں یہاں پہ جو ٹاڑا سٹیل میں جوب کرتے ہیں یہاں کا بزنس طرح ڈپینٹ ہے ٹاٹا سٹیل میں میکسیمم تو یہاں کا جو کامکازی جنتہ ہے جو وہ جو مہنگائی کنٹرول کریں اور یہاں پہ سب سے بڑا مددہ جو مجھے لگتا ہے یہاں کا چھارکنٹ نہیں جمسیت پور میں ایک اچھا کالیج نہیں ہے یہاں پہ یعنی کہ شکشہ کے لیے اچھ شکشن سنسطان کی ضرورت ہے یوہ کیا کہتا ہے روزگار کی بات ہو شکشہ کی بات ہو چکسہ کی بات ہو ان تمام مددوں کو آپ لوگ کیسے دیکھیں دیکھیں میم یہ سارے بیوستہ کیا ہے جو سرکار یہاں پہ جو ابھی کنٹلی سرکار ہے وہ یہاں جیمیم کی سرکار ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اس میں کچھ چینجز دیکھنے کو ملا نہیں کافی دکھتیں آتی ہیں میڈیکل سے لے کے ہر چیزوں میں رات میں جیسے مہیلائے سرکشت ہے لیکن کچھ ایسے جگہ ہے جب بتاؤں گا جہاں پہ مہیلائے ابھی بھی سرکشت یہاں نہیں ہے مہیلاؤں کی سرکشا مہیلائے سرکار کی بات کرو پچھلے دس سالوں کا سمیکران دیکھو تو کیا کہتے ہیں آپ لو سمیکران دیکھا جائے تو دس سالوں میں ٹھیک ہے اچھا ہے اچھا کام کیا ہے یہاں کافی سرکشت سرکو کو ہی دیکھئے آپ کافی اچھا سرک نیران وغیرہ ہوگا ہے آپ تو یوہا ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ دوسری طرف دوسری طرف سے آپ کا یہ تھوڑا تھوڑا سوچ کے بتانا پڑ دھیان نہیں تاں کیونکہ مہم جو بیپکس کی پارٹی یہاں پر ابھی ستہ میں وہ کوئی مطلب اتنا اچھا کام بھی نہیں اتنا یہ دیکھ رہا اوپر سے گھوٹالا یہ سب زیادہ یہاں پر چل رہا ہے مہیلاؤں کے لیے سلکشہ کے لیحاظ سے جمشید پور کا کیا حال ٹھیک ہے آلموز صحیح ہے ویسا بھی نہیں بھول سکتے کہ مہیلاؤں یہاں پہ انسیو ہے بلکل ہے سچ اپنی سرکار سے ڈیمانڈ تو ہوتی ہے چناؤ ہے 10 سال کا سمی رہ چکا ہے اور چاہتے اس بار موقع دے جنت کسی بھی پارٹی کو اپنے نیتاؤں سے امید کیا ہو 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 سکتھا بیوست اچھا ہو اور لوگوں کو روزگار ملے سب کی اچھا چاہ چیزیں ہیں پھول فیل اور کیا چاہتی ہے سب سے پہلے سب روزگار کا افشار میرے یہی روزانہ مطلب بیوست کتنا ہے نہیں نہیں جانتا میں خود نہیں کہتا میں خود بیوی فائننس سے گیجویٹڈ ہوں یہاں کام کر رہا ہوں سب تیاری کرتا اپنا گورنمنٹ کا ایسا لگتا ہے مجھے میرا جتنے کے باز وہ لوگ اندر تین نہیں ہوا ہے چہرہ نہیں کچھ لوگ گول گپپے کا مزا لے رہے ہیں چائے پینے لوگوں سے بات چکتے ہو گئی چناف کتنا خاص ہے یہاں کہ یووہ سے میں بات کرنا چاہوں گی آپ لوگ گول گپے کھارے ہیں کہتے کہ گول گپ میں ہر طریقے کا پانی بہت ضروری ہوتا ونہ ٹیس نئی آتا یووہ کیا کہ رہے ہیں اس کیا ہے جب سے گورنمنٹ آگی گورنمنٹ بہت اچھا فیصلہ لیا ہے ہم لوگ دیس کو دیکھ رہے کہ دیس ہمارا کسی دیس کا بھی جو آرثی سکتی دیکھیں گے تو مجبوط ہے دیس کا بھی ہمارا دیس ہمارا سب دیکھتے ہوئے پلاس دیس کی سرک چھا جو ہمارا دیس کی سرک چا جو پہلے ہم لوگ سوچتے تھے نہیں ہی سرک دیکھ کل کچھ ہو رہا لیکن یہ نہیں ہے یہ لاز دن سال میں بہت کچھ کم ہو بڑا کنٹرول جو ہے جمشید پور کی پبلک کے لیے روزگار کوئی مددہ ہے یا پھر اس کے لاوہ کچھ اور سوچ رہے ہیں میرے لیے کوئی مددہ نہیں ہے جو کر رہے مہدی جیو بڑیا کر رہے اس بار لگ رہا کہ انہی کو ہونا چاہی چاہی دیکھیں سب پالے سے بہت سارا چیز ڈیبلپ ہوا ہے ہر ایک چیز کو دیکھا جائے تو ایجو کشن میں آپ دیکھئے گا پھر جو میں تو دیکھت ہوا ہے بہت سارا جو ملنی پار جمشید پور کا موسم جتنا بدلتا ہے کہ نیتا بھی بدلتے ہیں یہ ہم کیسے بتا بھائی آپ دیتے ہیں آپ کا ایک ووٹ کہتے کہ تکتا پلٹ کر سکتا ہے بیٹیوں کی سرکش کے لحاظ سے جمشید پور کا کیا حال ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موڈی جی کارے کال کو نمبر دیجی دس میں سے نو اور ویدود ورن میں تو سانسد کے دیکھ کر بتائی پانچ پانچ نمبر کٹوٹی ہو رہی ہے نمبر دیجی موڈی جی کارے کال کو نو نو موڈی جی کارے کال کو نمبر دیجی 10 10 10 پراوین تھوڑا سا باہر کی طرف آ جاؤ کچھ لیڈیز بھی ہے یہاں پر لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں چھناوی محول ہے تھوڑے دن میں جو ہے ووٹنگ بھی ہو جائے 25 تاریخ ہوگا جب لوگ اپنے مط دینے اور مط دینے سے پہلے لوگ کئی مددو کو بڑا دھیان میں رکھ رہے ہیں پراوین تھوڑا روڑ پار آرام سے کرنا کیونکہ ہم دوسری طرف لوگوں کے کھوٹی ایلیکشن ڈیوٹی کرنے آئے پردان منطری کس کو دیکھ رہے ہیں آپ کے لئے پردان منطری کا چہرہ کون کسے دیکھنا چاہتے پردان منطری جانتا کے اوپر نیر بھر لیکن ایک محول کیا دیکھ رہا ہے جو آنے والا ہے جانتا بھی چھوڑ دیتی بات بچے بھی یہاں پر کھڑے دیش کے پردان منطری کون ہے دیکھ لیجئے کم سے کم لوگ اس بات سے سجگ ہے اور دیکھ جم شید پور میں ہوں جم شید پور محول کیا چنان محول ہے 25 تاریخ چن آئی اور کون جیتے گا یہ تو چن کے بعد ہی پتا چلے گا پردان منطری کسی دیکھ رہے پردان منطری تو موڈی کو ہی دیکھ شرکان لوگ سبھا چیتر سے آتا ہے یہ مفصل مور کا علاقہ ہے جہاں پر کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ووٹ دیتے ہیں اس امیدی کے پریشانی ہے کیا اس علاقے کی سب سے بڑی ہم لوگ سب سے زیادہ پریشانی ہے پانی بہت دیکھت ہے پانی کے لئے ترہ ترہ کر رہے ہیں اور ایک تلاو ہے جو آٹھ محل کے بیچ جو بہت پہلے بھی بول کی گئے تھے یہاں نیتہ لوگ کہ ہم اس کو ریپیرنگ کروا دیں گے بنوا دیں گے وہ آج تک نہیں ہو پایا آج تک نہیں ہو نیتہ لوگ آتے چلے جاتے پردھان منتری کس کو دیکھنا چاہتے ہیں پوچھے سمپل سوال پردھان منتری کن کو دیکھنا چاہیں گے وہ سیدھے تنیتہ کا پکش میں ہم وہاں سے کیا ہو رہا نہیں ہو رکشہ انڈیا میں اس میں سے آپ بھوٹ کیجے گا اس بار پردھان منتری چناؤ کیا لگتا آپ چناؤ چناؤ جو پردھان منتری وہ ہی رہیں گے بھی لیکن پریشانی ہے بہت بڑا پریشانی ہے چیز پریشانی ہے لوگوں کو اپنی رائے پریشانی کو مددہ پریشانی اور بیروز گاری آج تک کچھ ہوا ہی نہیں ہے پریشانی تو آج نہیں ہم جب سے یہ جو ہی میں آئے ہوئے ہیں ہم کو لگتا ہے کہ 10 11 سال ہو گیا آج تک پریشانی کا مددہ چل رہا ہے 3 4 km تک پریشانی لانے جو پریشانی پریشانی سیدھا سوال ہے کہ پردھان منتری آپ کو کیا لگتا ہے کوئی ہونا چاہیے جو پردھان منتری ہے اس کے بیروض میں نیا ہے جو ہے ٹھیک ہے لیکن نیچے لیتا ہے نیچے جو ہمرا جس سے ہم سمپر کر رہے ہیں وہ کام نہیں کر رہا ہمرا سمسیہ ہم سماردن میں کر پا رہے ہیں ہمارے پاس جن کو ہم بھائچتے ہیں وہ ہمرا سمسیہ ہمیں رکھتا رہے ہیں وہ اپنا دندہ پانی بیزنس پڑھا رہے ہیں لیکن نیچے کے نیتاوں میں سمسیہ ہمیں رہے ہیں لیکن کام کا لگتا ہے موڈی ٹھیک کر رہے ہیں پھر کام نہیں کر رہے ہیں بہت ہے ہمرا چھتر میں کوئی طرح سو کام نہیں ہونا پڑھا منتری آہواز دکھا دی ہمرا پانچات میں ہمرا نگر نگر نگم چھتر مہنے کہنا کہ سیسیل چھتر ہے آپ کو نہیں ملے گا سیسیل چھتر مہنے پریشانی ہے یہ گریب بھائے مرہ نریح جی جارو جی ان کا آہواز مہنے پریشانی ہے کہ سیسیل چھتر میں بہت ہے کہ سیسیل چھتر میں آپ بھی بستے ہیں دیکھیں یہاں تو اندر آہواز ملا کچھ کو جب وہ پانچات تیریہ تھا اور جب سے نگر نگر نگم چھتر میں آیا ہے تب سے یہاں پر پردھان منتری آباس میں دیا جا رہا ہے وہ جو بھی وہ پردھان منتری آباس بیچاروں گریب کو میلا دکانوں لگو وہ بھی سیسیل کے کرمچاریوں دوارہ توڑ دیا گیا بھی یہ سبسیا ہے ہاں پلس یہاں پر تین وارڈ ہیں یہاں پر ایک ایس بائیس اور تائیس تین وارڈ کا مرمان کر دیا گیا لیکن تین وارڈ کے بیچ میں ایک تلاو ہے بہت بڑا وہ تلاو معنی تین وارڈ کو اکیلے ہی کرتا ہے گریب ٹاک آدمی جیسے تو نہا 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 دھونا ہی سب جو آبھی سکھ گیا ہے کئی بار ہم لوگ ہی کرتے ہیں رویندر پانڈے جو پہلے جو سانسات تھے وہ خود آ کر کے یہاں دیکھے تھے وہ بولے کہ ٹھیک ہے اس پر بہت بڑا کام ہونا کوئی نیتا دھیان نہیں دیتا ہے اب سیدھا سوال ہے پردان منتری کس کو دیکھنا چاہیے پردان منتری جو ہیں سورے ہیں وہ ٹھیک ہی ہیں دیس کے لیے دیس سے تو زیادہ مانے بیدیسوں سے ہی جو ہم لوگ کے جو سمپر کو ایک ہی ہوئے وہ بہت اچھا چا وہ چیز اچھا لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ بھاروسہ ہے پردان منتری پر سمبھاؤتا ہے سمبھاؤتا ہے لگتا کام ہو رہا ہے ہاں بیس یہ مانے راشتریہ پر تو کام ہو رہا ہے لیکن ہمارا جو سانسدی ہے اس تھانی نیتا ہے ان سے ناراضگی ہے کیا لگ رہا ہے صحیح کہہ رہے ہیں لوگ کی اس تھانی اس تھر کے نیتاؤں سے ناراضگی ہے ایک پر سب ٹھیکل صحیح بات ہے اس تھانی لوگ چاہے وہ ہمارا سانسد یا ہمارا بیدائیت دھونوں ہی ناراضگی کے پاتر ہیں اس میں کہیں دو رائے نہیں ہے لیکن موڈی جی کام کیسا کر رہا ہے موڈی کو اگر کہا جائے تو گریٹر دن ورلڈ گریٹر دن ورلڈ ہاں اس میں کہیں دھو رہا نہیں ہے اور ہر کوئی تو موڈی جوگی نہیں بن سکتا نا لیکن جو ہمارے بیہائک ہیں چاہے سانسد ہیں ان کو ہمارے مل بھوت سمسیاں کا سماندھام کرنا چاہے آپ یوں ہیں کیا لگتا ہے سب سے بڑی پریشانی کیا ہے گریڈ میں گریڈ لوگ سب کا بات کر رہے ہیں گریڈی جیلہ کا دونوں کا بات کر رہے ہیں کیونکہ یہاں گریڈی جیلہ سے ہماری کیندر منتری بھی ہیں دوسرا ٹرم کے لیے لڑ رہے ہمارے چند پکاش چودری پہلے پورو میں راج کے منتری بھی رچکے انفرائی سٹرکچر جیرو ایک ریل کنکٹیویٹی تھی ہماری کلکتہ سے نہ کیندر منتری لاسکے نہ پریزنٹ کے سانسد لاسکے اگر کام کرانے کا بات ہو تو یہاں کے بیدھائیت سانسد دونوں الگ الگ مرچہ میں چل جانگے پر اگر کام نہیں کرنے کا بات آئے تو دونوں ایک اسٹیج میں آ جائیں گے بیس کو بہانہ دیں گے کی کام نہیں پریشانی کھڑی ہے بہت لنبا لیسٹ ہے ڈیلی سے یہاں پر تو اپنے کٹنائی سے کچھ کارن سے یہاں پر ہیں لیکن یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کام کرنے کا گتی جو سوگی جل ہے سوگی سیدھا سوال پردان منتری کے روپ میں کس کو دیکھنا چاہیے پردان منتری ایک گولڈین پردان منتری دیس کا ورلڈ کا بیترین ہر کام میں چاروں دشاؤں میں کام ان کا اچھا ہو رہا ہے سوگی جل ہے ڈی اے میں ہیں وہ لوگ کو کام کرنا گھر گولڈین پردان منتری آپ کو لگتا ہے تو دیکھیں آہ نیشت طور سے یہ گریڑی لوگ سبا کے گریڑی بدان سبا کے لوگ تھے جنہوں نے ساتھ طور پر بتایا کہ نیشت طور سے آہ جو ورتلان پردان منتری ہے پی اے میں ان سے ناراضگی نہیں ہے ناراضگی نیشت طور سے ہے کہ آخر اوپر میں جب اتنا کام کر رہا ہے موڈی تو اس ثانی نیشت طور کیوں نہیں کر رہا ہے چاہے وہ کسی بھی دل سے ہوں ناراضگی جاہد سے ہے لیکن لوگ جو ہے آپ پر اپنے لوگوں کی رائے سنی لوگوں کی سمسیاں نہیں سنی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ بھوٹ مددوں کو لے کر دے رہا ہے اور اس بار سارے مددے جو ہے چاہے وہ بنیادی مددے ابھی تک برقرار ہے انہیں امید ہے کہ اس بار جو وہ ووٹ کرنے جائیں گے تو ساید ان مددوں کا حل نکلے گا لیکن لوگوں کو ورتلان پی ایم سے امیدیں ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ کارے ضرور کریں گے لیکن ان سے سیکھ لینے کی ضرورت ہے نیچے کی نیتاؤں کی آپ نے لوگوں کی یہ باتیں ہیں لوگوں کی یہ جو باتیں ہم نے سنائی آپ کو بتائی بہرال نیوز11 بھارت کے سوشے سنکھ میں آج کے لیے اتنا ہی ہم آپ کو پھر بتائیں گے دکھائیں گے کسی الگ لوگ صبح سے اور سمجھانے بتانے کی کوشش کریں گا کہ آخر جنتا کے من مزاج میں کیا ہے لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز 11 بھارت سچ ہے تو دکھے گا